وہ آگ کے خاطر اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے بہت کچھ چھپا ہے اس کے پیچھے نہ جانے کہاں اور کیسے ہمیں نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے ہمارے ساتھ و دستر خان پر بیٹھا اس نے ہمارا بھروسہ بھی جیت لیا دھوکے باز اس کے باوجود ہم اپنے اقدامات میں اضافہ کریں گے جو کچھ پہلے ہوا اسے دوبارہ ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے ہاں ایسا ہی ہے مگر اب حقیقت آشکار ہو چکے اس کے پاس بھاگنے کو کوئی جگہ نہیں بچے اسے اس کی گردن سے پکڑیں گے اب بتاؤ زہنہ فتح کی تیاریاں رازداری سے چل رہی ہیں نا بلکل حضور جیسے آپ نے حکم دیا تھا اچھا ہے اچھا ہے اور اب ہر کسی کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ یہ خبر اس گیدر تک پہنچ جائے جو آپ کا حکم مقصد کیا ہے جناب گیدر بھیڑیے کا گھر خالی دیکھے گا وہ داند گاڑنے کا سوچے گا کارا جلا سون کی کیا خبر ہے اسے کونیا کا تیک فور مقرر کیا گیا ہے وہ سلیبیوں کا ساتھ دے رہا ہے کارا جلا سون کچھ دیر ہمارے قریب نہیں آسکے گا وہ اپنے انجام کے وقت آئے گا بابا فاطمہ اے میری پیاری بیٹی میری فاطمہ یہ اسی گھٹیاں انسان کی ہے نا کیا اسے آپ نے مار ڈالا نہیں ابھی نہیں لیکن جلد ہی انشاءاللہ انشاءاللہ سپاہیوں اپنی اپنی زیمداریاں سنبھالی جو چلو فاطمہ بہترین سا دسترخان تیار کرواؤں ہمارے لیے جو آپ کا حکم اے ماشاءاللہ اے یہاں آگا چلا گیا ایک اچھا تاجر تھا اور اب ان کا سامنا ہوگا استاد گراہ سے اب ہم نہیں چھپیں گے اپنی پوری قوت کے ساتھ ہم ان پر وار کریں گے آخر کار ہمیں خاکی کی جنگ شروع کرنے والے ہیں ہاں بلکل وسلس کیا چل رہا ہے دماغ میں گرمیان اور کائی والے ہولو فرا کو چاہتے ہیں کہ بہو بنائے کیا ایسے ہی ہے اور تم مجھے یہ اب بتا رہی ہو آندرہ ہاں میں نے کیا کہا تھا تم سے ہولو فرا کیا کر رہی ہے ہر بات کی خبر چاہیے مجھے درستان بھے چپ رہو کچھ نہیں سننا مجھے یہ تورک اپنی حدوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اچھی طرح جانتی ہوں میں ہولو فرا کیا مہمانوں کے لئے سب کچھ تیار ہے جی تیار ہے خالا جان آندرے تم ٹھیک تو ہو نا آندرہ ٹھیک ہے چلو جا تیاریوں میں مدد کرو یاکوب صاحب اور ان کے گھر والے کیوں آئے ہیں مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے اصل میں مجھے بھی تجسس ہے سادت خاتون میرے خیال صاحب سے ملنا چاہتی ہیں وہ یہ شاید اورحان اور ہولو فرا دونوں کے لئے سب سے بہتر ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ ہولو فرا قبول کرے گی میں واقعے نہیں سمجھی سادت خاتون کا ہولو فرا کے رشتے کے لئے جانا سمجھ نہیں آتا میں اس کا مقصد جانتی ہوں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گی والدہ جب بھائی کو پتا چلے گا کہ محمد کے لئے ہولو فرا کرشتہ مانگا جا رہے بس خاموش رہو فاطمہ اورحان کو نہیں پتا چلنا چاہیے کس بارے میں بات ہو رہی ہے والدہ فاطمہ 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 بتاؤ کیا بات ہے دوبارہ نہ پوچھنا پڑے محمد صاحب کے لئے ہولو فرا کا رشتہ مانگا جا رہا ہے فاطمہ کیا تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتا ہے میں کیا کروں گا محمد کو اندازہ بھی نہیں ہے نہیں بچے گا تُم کہیں نہیں جاؤگے کیا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اورحان والدہ آپ پیچھ میں مت آئیے ہرگز نہیں اورحان تُم کہیں نہیں جاؤگے ہولو فرا نے اسلام قبول کیا یا نہیں 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 کیا اس نے اور کہا کہ کبھی قبول نہیں کرے گی یہ جواب چاہیے تھا نا آپ کو ہاں اب تو خوش ہو گئی نا یہی چاہ دیتی ہاں پہلے ہی دن سے میں تمہارا سوچ رہی ہوں جانتا ہوں کہ آپ صرف میری بھلائی کے لئے سوچ رہی ہیں کتنی بار کہیں گی ہے بس والدہ بس اب اور نہیں سنوں گا میں تو پھر ٹھیک ہے شہزادے ہم اگوہ کر لیتے ہیں انہیں آجی کیا ہو رہا ہے بیٹا یہاں ملہون اور ہان کس کے اغوا کا ذکر ہو رہا ہے یاکوب صاحب ہولو فرا کا رشتہ لینے گئے ہیں اچھا بابا اجازت چاہتا ہوں مزید نہیں رکھوں گا اب ہولو فرا کو لے کر آنگا میں اجازت نہیں دوں گا اور ہان تم وہاں نہیں جاؤ گے بابا اور ہان اگر تم ابھی وہاں جاؤ گے تو یاکوب کو ایک نیا وہاں نہ مل جائے گا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا میں کیسے نہ جاؤں بابا ہاں کیا مجھے کو یہ بتائے گا کہ میں کیوں نہ جاؤں بیٹا وہ صرف رشتہ لینے گئے ہیں اگر وہ راضی نہیں تو گھر والے بھی راضی نہیں ہوں گے ہولو فرا اسے قبول نہیں کرے گے بابا اور خان ورنہ وہ ہی کریں گے جو گازی نے کہا گے اگر ہولو فرا یہ چادی قبول نہیں کرتی اجازت چاہتا ہوں بابا انہیں اگوا کرنا ہوگا میرے سردار محترمہ علیویہ ہمیں پہلے ملاقات کا موقع نہیں ملا آپ سے بھی مل کر خوشی ہوئی سلطان یاکوب مگر آپ لوگوں کی اچانک آنے کی وجہ سے متجسس ہوں امید ہے کچھ برا نہیں ہوگا ہولو فرا کے ہوتے ہوئے کچھ برا کیسے ہو سکتا ہے ہم ہولو فرا سے بہت پیار کرتے ہیں بہت اچھی پرورش کی ہے آپ نے ما شاہ اللہ ہولو فرا مجھے بہت عزیز ہے مرہوما بہن کی واحد نشانی ہے یہ اصل میں میں اسے سرحدی بزار میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی مگر اس نے بہت اسرار کیا بات ماننی پڑی اور اسی وجہ سے میں ان سے مل سکا درست کہا نا آلہ بہت آلہ ہولو فرا جتنی آپ کے لئے قیمتی ہے ہماری لئے بھی بلکل وہی ہے مجھے گھما کر بات کرنا پسند نہیں میں اپنے بیٹے کے لئے ہولو فرا کا ہاتھ مانگتا ہوں مہمت 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 اپنی موت کی جانب بڑھ رہے ہو مہمت موت کی جانب مگر میرا نام بھی اورہان ہے اورہان ہوں میں بس اب بہت ہو گیا تمہیں حساب دینا ہوگا تمہیں حساب دینا ہوگا بھائی کیا کر رہے ہیں رک جائے بھائی ایسا نہ کریں ہوا کیا یہ بتا ہے تمہیں نہیں پتا کیسے روکوں میں اسے ہلاو دین وہ مہمت جانتے ہو کہا گیا ہے میرے ہوتے ہوئے وہ ہولو فرا کا ہاتھ پانگنے کیا ہے ہاں میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا رک جائے بھائی رک جائے پرسکون ہو جائے مجھے کبھی معلوم نہیں ہوتا اگر میں نہ سنتا میری والدہ میری والدہ مجھ سے یہ کیسے چھپا سکتی ہیں انہیں آخر کس بات کا انتظار تھا ٹھیک ہے بھائی تھوڑا آرام کر لیں آپ ادھر آئیں بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھیں بیٹھ جائیں آپ پہلے میری بات سنیں اگر آپ اس وقت وہاں گئے تو ہولو فرا کو بالکل اچھا نہیں لگے گا ہم کل بازار جائیں گے اور حقیقت معلوم کریں گے اور ہاں ہولو فرا اسے قبول کرے گی مجھے بلکل بھی ایسا نہیں لگتا نہیں مانے گی ہاں تمہیں یقینہ قبول نہیں کرے گی بلکل نہیں کرے گی ایسے ہی ہوگا مگر میں نے اس پر بہت دباؤ ڈالایا اللہ اتین اس نے اسلام قبول کرنے کے لئے بھی منع کر دیا تھا میں نے مجبور کیا اسے نہیں نہیں ہولو فرا سمجھدار ہے وہ جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے کاش ایسا ہی ہو کاش وہ مجھے نہیں بتائے گی مگر میں جانتا ہوں ہولو فرا کے دل میں میرے لئے کیا ہے میں جانتا ہوں ہاں میں نے فاطمہ سے سنا ہے اور بابا سے بھی وہ حق پر ہیں وہ صرف ہاتھ مانگنے گئے ہیں رشتہ نہیں ہوا ہے اگر وہ غفلت میں رشتہ بھی دے دیتے ہیں تو پھر ہم جا کر اسے اغوا کر لیں گے یقین ان ایسا ہی کریں گے ہم دنوں میں کوئی فرق نہیں ہے لگتا ہے ایک کے بجائے دو کو اغوا کرنا ہوگا ہلاو دین بھائی شکریہ سلامت رہو ہلاو دین کبھی اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بھائی اوہو تو اب میں کہا جاؤں وہیں رکھ جاؤ تم تم نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا لیکن یہ بات کیوں نہیں بتائی تم نے مجھے بھائی جان والدہ سے مجھے ڈڑ لگتا ہے ورنہ سب سے بہلے آپ کو بتاتی میں کیا کچھ بھی چھپا سکتی ہوں میں آپ سے اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیے تمہیں ماف کیا علاو دین بھائی ہم ہم بارہ والدہ واسلس یعنی شہر کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اگر وہ ایک دروازہ بند کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دوسرا کہاں کھولے گا جو میں علم سے نہیں جیتی جاتی اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہو نہیں 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 تم نہیں سمجھے منگول اس جال کے بارے میں سوچو جو یاکوب کے لیے ہم نے بچھایا تھا وہاں موجود سردار کتنے شدید تناؤں میں تھے وہ کیسے اپنا ایمان کھو بیٹھے تھے ان کی واحد امید عثمان ہے مطلب کہ تمام مسلمانوں کے دل یعنی شہر کے لیے دھڑکتے ہیں تمام مسلمانوں کے دل یعنی شہر کے گرد گھونتے ہیں ہمیں ان تمام مسلمانوں کے دلوں کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا عثمان اب ہمارے قلوں پر بھوکے بھیڑیے کی طرح حملہ کرے گا جب وہ اپنا پہلا حملہ کرنے سفر بر نکلے گا یعنی شہر ہماری مسند ہوگا یعنی شہر اس کا خاندان اور وہ محل جو اسے بہت ہی عزیز ہے وہ سب کچھ کھو دے گا مجھے تمہارا منصوبہ پسند آیا آج رات یہیں رکو ہر بات تہہ کریں گے بیٹھ کر ٹھیک ہے بہت خوب مجھے تمہارا منصوبہ پسند آیا منگول میں اس پر یقین نہیں کر سکتا مجھے اس دن اس کی آنکھوں میں جواب مل گیا میرا شہر بیٹھا اتنا بڑھا ہو گیا کہ اسے پیار بھی ہو گیا ماں بیٹے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کچھ نہیں بابا ہاں واقعی ایسا ہے اللہ الدین تم راز رکھنے والے ہو کہ اپنے بابا سے بھی چھپا ہو گئے استغفراللہ بابا آپ کو بتاؤں گا لیکن صحیح وقت آنے پر کچھیں